کرائم برانچ کشمیر نے ایک چارٹ شیٹ فائل کی پور ڈیریکٹر جیالجی اینڈ مائننگ ڈیپارٹمنٹ جینکے کے خلاف ایک رگ مشین کی انڈکشن کے کیس میں لیکن کیا آپ مانیں گے کہ جس ماملے میں ایف آئی آر دوہزار گیارہ میں درج ہوئی تھی اس ماملے میں چارٹ شیٹ پیش ہوتے ہوتے دس سال لگ گئے ماملہ کشمیر کا ہے اور بتائے یہ جا رہا ہے کہ کرائم برانچ کشمیر نے دوہزار گیارہ میں جس ماملے میں ایف آئی آر لگائی تھی اس ماملے میں چارٹ شیٹ پیش کی ہے چار اکیوز لوگوں کے خلاف جس میں اشتیاق احمد آشائی جو اس سمیہ ڈیریکٹر جیالجی اینڈ مائننگ ڈیپارٹمنٹ تھے جمہ کشمیر کے رہنے والے پریپورا شرینگر کے ہیں اس کے علاوہ اشوک دھر جو سینئر ڈیرلنگ انجینئر تھے تکوٹا نگر جمہو کے رہنے والے مشتاق احمد کرمانی ٹیکنیکل آفیسر تھے پریپورا شرینگر کے رہنے والے اور اس ساتھ ساتھ میں ایس راما کرشنان جو اس سمیہ جنرل مینجر مارکٹنگ تھے ایمیس ریویتھی ایکوپمنٹ لیمٹیڈ کے کوئنبتور تمیلاڈو کے رہنے والے ان چار لوگوں کے خلاف اس رگ مشین ماملے میں چارڈ شیٹ پیش کر دی گئی ہے اور پیش کی گئی ہے انڈر سیکشن فائی ون دی فائیو ٹو پی سی ایکٹ سموٹ ایکٹ ٹو تھاؤزن سکس کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی اوفیشل پوزیشنز کا میس یوز کیا اور وہ رگ مشین دیپارٹمنٹ میں انڈکٹ کی جس کی فیلڈ ریپورٹ سیٹس فیکٹری نہیں تھی یعنی کہ جب مشین کے یہ ٹیسٹ کنڈک کیے گئے اس کو الگ الگ ٹیسٹ ایکس کے تھوڑ گزارا گیا اس کو الگ الگ ٹیسٹ ایکس جب اس کے اوپر کیے گئے تو سامنے یہ آیا کہ مشین کی پرفارمنس سیٹس فیکٹری نہیں تھی لیکن سیٹس فیکٹری پرفارمنس نہ ہونے کے باوجود بھی اس مشین کو انڈک کیا گیا اور کرائم برانچ کشمیر کا یہ کہنا تھا کہ اس کے بعد جب ایڈمیسٹری ڈپارٹمنٹ آف کومیر جینکے سے یہ کمیونکیشن ملی انہوں نے یہ الزام لگائے کہ ڈریکٹیٹ آف جیورجی اینڈ مائننگ نے یہ ڈی ٹی ایچ ہائیڈرالکلی آپریٹیڈ کنسنٹرک ڈرلنگ رگ جو ہے وہ خریدی ہے ایمیس ریو تھی ایکوپمنٹ کو ایم بٹو تمیلاڈو سے اور مشین سیٹس فیکٹری نہیں ہے اس کے ساتھ ہی میں جو ٹیسٹ اس کے کیے گئے تھے اس کے بھی ریزلٹ سیٹس فیکٹری نہیں آئے جو کنڈیشن سے اگریمنٹ کی جس طریقے کی سپیسیفیکیشنز مشین کی ہونی چاہیے تھی وہ سپیسیفیکیشنز بھی نہیں ہے لیکن انیویسٹیگیشن کے دوران معلوم کیا چلا کہ جو اکیوز پورسنز ہیں یعنی جن چار لوگوں کے خلاف ایف آی آر درج کی گئی جس میں پورڈ ڈیریکٹر جیالجین مائنگ ڈپارٹمنٹ بھی تھے ان کو لے کر یہ کہا گیا کہ انہوں نے اپنی اوفیشل پوزیشن کا مسیوز کیا ہے ایک کریمنل کونسپیریسی رچی ہے جس کے تحت سپلائر فرم جو تھی اس کو فسیلٹیٹ کیا گیا اور کروڑوں روپے اس مشین کی جو کورس تھی وہ سپلائر فرم کو دے دی گئی جبکہ ٹیسٹ چیک میں نہ ہی سپسیفیکیشنز جو اس مشین کی ہونی چاہیے تھی اس طریقے کی تھی اور نہ ہی جو ٹیسٹ چیک اس کے کیے گئے اس حساب سے سیڈسفیکٹری پرفارمنس دیکھنے کو ملی کرائیم برانچ کا ایک کہنا تھا کی جی سب کچھ ڈس آنسٹ انٹینشنز کے ساتھ کیا گیا ہے جس وجہ سے سٹیٹ ایکس چیکر پر جو ہے وہ انقصان پہنچا ہے سٹیٹ ایکس چیکر پر بورڈن پہنچا ہے یعنی کی جو مشین جس طریقے کی مشین چاہیے تھی جس طریقے کی مشین کا پرفارمنس ہونا چاہیے تھا وہ نہ ہونے کے باوجود بھی مشین کو جو ہے استعمال کیا گیا مشین کو استعمال ہی نہیں کیا گیا اس کو انڈکٹ کیا گیا اور جو پیسے ہیں کروڑوں روپے اس مشین کے لیے سپلائر کو دے بھی دیے گئے اور کرائیم برانچ کا کہنا یہ تھا کہ یہ ڈس آنسٹ انٹینشنز کے ساتھ کیا گیا ہے اس وجہ سے دو ہزار گیارہ میں اس معاملے میں ایف آی آر درج کر دی گئی تھی لیکن ہیرانی کی بات یہ ہے کہ جس معاملے میں ایف آر دو ہزار گیارہ میں درج ہوئی تھی چارٹ شیٹ پیش کرتے کرتے دس سال گزر گئے اور اب دس سالوں کے بعد اس معاملے میں چارٹ شیٹ پیش ہوئی ہے اب جس معاملے میں چارٹ شیٹ پیش ہونے میں ہی دس سال لگ گئے وہاں آپ خود سوچیں کہ کتنا وقت لگے گا پروپر انویسٹیگیشن کے بعد ایکشن ہونے میں جب اس سے کورٹ میں کنٹیسٹ کیا جائے گا سارے ثبوت پیش کے جائیں گے اس کے بعد ملتے ملتے جسٹس ملتے ملتے کتنا سمیہ لگ جائے گا اکثر دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا کرمچاری ہو تو چھوٹے کرمچاری کی کوئی بھی گلتی اگر پکڑی جاتی ہے تو تورانت ایکشن ہوتا ہے اس معاملے میں ایف آر بھی فوراں لگ جاتی ہے چارٹ شیٹ بھی فوراں پیش ہو جاتی ہے اس معاملے میں جو ہے گفلہ ہوا ہے اس کے باوجود بھی ایڈمیسٹریف ڈیپارٹمنٹ کی کمیونکیشن جانے کے باوجود بھی ایف آر تو دوہزار گیارہ میں لگی لیکن چارٹ شیٹ پیش ہوتے ہوتے اب دوہزار اکیس بھی ختم ہونے والا ہے ڈیسمبر کا مہینہ چل رہا ہے اب جا کر اس معاملے میں جو ہے وہ چارٹ شیٹ پیش ہوئی ہے اس سے آپ سوچی سکتے ہیں کہ کرپشن کے اوپر پرہار کرنی کی جہاں باری آتی ہے اور جہاں پر ان بڑے بڑے ماملوں میں جہاں پر کروڑوں روپے کا سرکار کہیں نہیں ٹیکسپیئر کا پیسہ انوالڈ ہوتا ہے ان ماملوں میں کتنی سیریسنیس بڑھتی جاتی ہے